محمد بن سلمان عمران خان سمنٹ بولائی اور اس میں انہوں نے پاکستان ترکی انڈونیشیا ملیشیا سارے ممالک کو شرکت کرنا تھی تو محمد بن سلمان کو کافی زیادہ تشویش ہوا اور غصے میں انہوں نے پاکستان اور انڈونیشیا کو مجبور کیا کہ وہ سمنٹ میں شرکت نہ کرے ورنہ وہ ان کے سارے اورسیس کو نکال لیں گے جو ان کو رمیٹنسز بیجتے ہیں اور وہ اپنی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کو بھی وہاں سے نکلوا لیں گے جس کے بعد دونوں ممالک یعنی انڈونیشیا اور پاکستان مجبور اور انہوں نے اس سمنٹ میں شرکت نہیں کی وہ سمنٹ ناکام ہو گئی دوسری طرف صحافی نے کہا کہ عمران خان بار بار اوائی سی کے پلیٹ فارم پر کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کو اٹھا رہے تھے جس کے بعد محمد بن زید جو کہ دبائی کے کنگ ہے اور محمد بن سلمان سعودی عرب کے کافی پریشان تھے کہ عمران خان ہمیں بار بار ان دونوں مسئلے کی طرف کیوں بلا رہے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل اور بہارت کے قریب جانا چاہتے تھے اور ابھی اپنے جی ٹوینٹی میں دیکھا کہ کہ کس طرح دونوں ممالک کے جو کنگ تھے وہ بہارت پہنچے اور وہاں پر انہوں نے معایدہ پر دستخط کیے تو جب ریجیم چینج اپریشن ہوا تو محمد بن سلمان اس لیے خوش تھے لیکن اب محمد بن سلمان پاکستان کیوں نہیں آ رہے ہیں اور وہ جو آرمی چیف بار بار کہہ رہے ہیں کہ پچیس عرب کی انویسٹمنٹ آئے گی عرب ممالک سے وہ کیوں نہیں آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام بیچ میں آئل ہو چکی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستانی ع عوام عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کے بعد وہ پاکستانی عوام کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان نے انڈیا سے آتے ہوئے پاکستان کا دورہ نہیں کیا اور ابھی تک کسی بھی انویسٹمنٹ کا اعلان بھی انہوں نے نہیں کیا ہے ورنہ اس وقت محمد بن سلمان عمران خان صاحب کی حکومت کی گرنے پر خوش تھے اور جس طرح انہوں نے جنرل باجوہ کو بلایا وہاں پر ان کو تمغے پہنائے وہاں پر ان کو ایوورٹ سے نوازہ گیا تو اس ٹائم وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جو شہباز حکومت تھی پی ڈی ایم کی اس کے ساتھ بالکل ایک پیچ پرتے دوسری طرف پاکستان میں کچھ صحافیوں نے یہ نریٹیو بنانے کی کوشش کی کہ محمد بن سلمان عمران خان سے اس لیے نہ خوش تھے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی گڑی کو بیچ دیا تھا جو کہ ایک انتہائی بے وقفانہ نریٹیو تھا کیونکہ کبھی بھی دو بڑے ممالک کے درمیان کسی گڑی کی اوپر کوئی نرازگی نہیں ہوتی ہے نہ کوئی اختلافات ہوتے ہیں تو یہ تھی وہ جہاد کے جس کی وجہ سے محمد بن سلمان عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد مکمل طور پر اس کے حق میں تھے اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے دیجئے انشاءالہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں